بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائی نہیں ہے تو اس سلسلے آج یہاں پر ایک بار پھر ایک اور رونما واقع ہوا ہے کہ یہ جو گنگ بک علاقہ ہے وہاں پر ایک ایرگیشن ڈپارمنٹ کا جو لفٹ سٹیشن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور مارج میں یہ خراب ہوا ہے کہیں بار انہوں نے گوھر بھی لگائی اور ان سے رکیسٹی بھی کی کہ اس کو ٹھیک کرا جائے کبل از وقت اس کو ٹھیک کرا جائے لیکن اب تک یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور اس وقت بھی یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ اس کو جلدہ جلد س کر دوبارہ سے یہ زمینداری اور پنیری وغیرہ کا کام شروع کریں تو اسی حوالے سے آج ان سے بھی ہم جانے کی کوشت کریں گے کہ ان کے کیا روز جانات ہیں ان کا کہہ کہنا ہے تو اس کے بعد ہم ان سے اعلیٰ حکام تک یہ چیزیں لائیں گے کیا مسئلہ ہے کیا ایڈیا سٹیشنز گزیریش اس چیزیں تمام لوگ جمع گموید چونکہ اس چتھال لجمت چاہز آز دہ جونت اکتا پھیارنس روید کشر حساب آر دو مگر سون زیراعت زول یہ دکیو ملائزی مو اشترن ایجی نرچید عمر سب تیم چھومت پھون ڈائیوڈ چون سون پھون تولانکے جیز سب چھتم چھر سون ایسے اس پانی کان دیوان ملائزی موشت زیراعت مجید بکرواز سبالہ سبالہ موسیقی 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 دسٹرک کوپارا ہماری مانگیں پوری کراو دسٹرک ایڈمیرسٹریشن افسر شاہی ہماری مانگیں پوری کراو اپنی چینل کی وسادت سے یہاں پر ان لوگوں کو کافی مشکل آتا ہے اور گنگ بک خاص کر یہ جو گنگ بک علاقہ ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ اوپر ہیں اور یہ جو داون لائن میں آپ دیکھ رہے ہو یہ ندی ایک بہری ہے تو اس سے یہ پانی لفٹ کرتے تھے اور اوپر کی اور لیکن بدقسمتی کی وجہ سے مارش سے یہ موٹر جو ان کا خراب ہو چکا ہے انہوں نے کہیں بار گورنمنٹ سے گوہر لگائی کہ اس بارے میں کہ یہ ٹھیک کرا جائے لیکن کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو اور جہاں کے جو اللہ حکام یا انجینر سائبان ووٹا سے مس نہیں ہوئے اور ابھی ان کا جو سیزن آ چکا ہے یہ بہت ہی پریشان ہے تو ان کا صاف کہنا ہے کہ گورنمنٹ سے انتماس کرتے ہیں کہ جلد آجلد اس موٹر کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ان کا جو زمین ہے وہ سہرہاب ہو جائے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ و السلام